رواہ مسلم جو شخص اس دنیا میں یا کوئی بندہ اس دنیا میں کسی بندے کی سطر پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سطر پوشی فرمائیں گے اور حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ایک لمبی حدیث ہے اس کا آخری حصہ ہے کہ من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ اب یہ جملہ جو میں نے آپ کے سامنے آخری بول ہے اس کو آپ بہتی سانی سے اپنے سبق کے اتبار سے بھی انیلائز کر سکتے ہیں میں یہ جملہ بورٹ پر لکھتا ہوں اور جو کل ہم نے ٹاپک جہاں پر ختم کیا تھا اسی سے اس کا آغاز ہو جائے گا سطرہ اس نے سطر چھپایا پردہ پوشی کی سطرہ مسلمن ٹھیک ہے اب مسلمن نقرہ استعمال ہوا ہے مفہول تو یعنی کسی مسلمان کی سطرہ پوشی کی سطرہ مسلمن اس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی کس نے ایسا اب اس کو کل ہم نے یہ کیا تھا نا ٹاپک کے جملہ فیلیہ کو منفی بنایا تھا اور سوالیہ بنایا تھا اس کی شروع میں میں من لگا دوں من سطرہ مسلمن تو اگر آپ اس کو سوالیہ لیں تو کس نے کسی مسلمان کی سطر پوشی کی لیکن ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسمائے استفام اسمائے موصولہ کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جملہ اسمیاں پڑھا تھا تو اس وقت اسمائے استفام کو ہم نے اسمائے موصولہ کے طور پر بھی استعمال کیا تھا جس میں سے ما اور من تو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اب ہم اس کا تجمعہ کریں گے من سطرہ مسلمن جس نے کسی مسلمان کی سطر پوشی کی سطرہ اب یہ ایک حصہ ہو گیا آپ کے لئے یہ ایک جملہ ہے جس میں ایک شرط بیان کی گئی ہے کہ جو کسی مسلمان کی سطر پوشی کرے گا سطرہ اللہ اللہ اس کی سطر پوشی کرے گا کب کرے گا یوم القیامتی قیامت کے دن اچھا اب یہاں یوم القیامتی کی اے رابی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب ہے کیوں مرکب اضافی ہے بلکل اس میں تو کوئی شک نہیں یعنی یومہ حالت نصب میں آیا تو ہم اسے کس کیٹیگری ملیں گے سطرہ ہمارا فیل ہو گیا اللہ فائل ہو گیا اور مفول چونکہ زمین کی صورت میں تھا لہذا فیل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تو فیل فائل مفول یوم القیامتی یہ کیا ہو کہلائے گا یعنی یہ وہ ظرف ہے ذہن میں رکھے گا ہم نے پڑا تھا نا یعنی ظرف فیل کے واقع ہونے کا وقت یا جگہ جو بیان کرتا ہے وہ ظرف کہلاتا ہے اور ظرف ہم نے پڑا تھا وہ حالت نصب میں ہوتا ہے لہذا یہ ظرف کے طور پر حالت نصب میں استعمال ہوا ہے تو من سطرہ مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامتی اللہ تعالیٰ لیس حدیث کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے مجاہ اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے عیوب ڈھونڈتے پھریں اور ایک دوسرے کو بتاتے پھریں اگر پتہ چل جائیں تو اسے چھپانے کوشش کرنی چاہیے یہ قاعدہ ہے لیکن اس کے بھی ایکسپشنز ہیں یعنی کوئی سیچویشنز ایسی بعض وقت آ جاتی ہیں کہ آپ کو کسی کا عیب بتانا پڑ ہی جاتا ہے اور وہ کسی فائدے کے لیے کسی بھلے کے لیے ہی ہوگا یہ انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہاں پر بتانا ضروری ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج کا ٹاپک بھی بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ جملہ میں بار بار کہتا ہوں اصل میں آپ نے خود محسوس کی ہوگا کہ کوئی ٹاپک بھی عربی زبان کا ایسا نہیں ہے عربی گرامر کا ایسا نہیں ہے جو اہم نہ ہو لیکن کچھ ٹاپک ہیں جو واقعی بہت زیادہ اہم ہیں تو اس ٹاپک کی پہلے بیس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک سٹیپ لے کر آپ کو اس ٹاپک کی طرف لے کر جاؤں گا دیکھیں اب تک ہم نے جملہ فیلیہ کے حوالے سے جو باتیں سمجھ لی ہیں ان کو میں آپ کے سامنے بورٹ پر لکھتا ہوں وہ فیل جس کا فائل معلوم ہو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں جملوں میں فائل ہمیں معلوم ہے تو ایک نئی اسطلعہ آپ کے سامنے آئے گی یہ فیل کہلائے گا فیل معلوم یا فیل معروف یعنی ایسا فیل جس کا فائل معلوم ہے جانا پہچانا ہے یہ آپ کہو گیا فیل معلوم فیل معروف بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ فائل کو ذکر نہیں کرتے ہیں آپ فائل کا ذکر کرنا نہیں چاہتے ہیں اس جملے کو لیں حامد محمود کو مارا اس میں آپ کا فائل کون ہے حامد میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تو جملہ کیا بنے گا محمود کو مارا ابھی تک یہی ہے نا لیکن آپ اسے آپ ماضی میں پورا کرنا چاہتے ہیں تو جملہ آپ کیا لکھیں گے محمود کو مارا گیا ہوا کیا ہے ان دون جملوں میں فرق کیا ہے پہلے جملے میں حامد محمود کو مارا میں فائل مذکور تھا یعنی اس کا ذکر کیا گیا تھا وہ معلوم تھا جبکہ جو دوسرا جملہ آپ کے سامنے لکھا گیا محمود کو مارا گیا اس جملے میں فائل تو کوئی ہوگا ظاہر ہے محمود کو مار پٹی ہے تو خود بخود تو نہیں پٹ گئی اسے کسی نے تو مارا ہے لیکن ہم نے اس کو ذکر نہیں کیا یا ہمیں اس کا فائل معلوم نہیں یہ فیل جس میں نہ ہو یا مذکور نہ ہو اس فیل کو فیل مجھول کہا جاتا ہے تو آج کا ہمارا ٹراپک جو ہے وہ ہے فیل مجھول اب ہم آتے ہیں کہ اس جملے کو ہم نے عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیسے کر محمود کو مارا گیا پہلی بات جب آپ کو بتا چل جائے کہ آپ کا فیل مجھول ہے تو اس کام کے لیے جو بھی مادہ استعمال ہوتا ہے تین حلوپ پر مجھول مادہ استعمال ہوتا ہے جیسے ذہاد رہا باب مارنے کے لیے استعمال ہو ہے اس مادے کو آپ فعلہ کی ڈائی پر لے رہے ہیں تین ڈائی ہم پڑھ چکے آنا فعلہ 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 تین ڈائی اب وہ تینوں ڈائی ہماری فعل معلوم کی ڈائی تھیں ایک بات آپ کے علم میں اور آگئی اب ہم فعل مجھول پڑھ رہے ہیں لہٰذا آپ اس مادے کو زورابہ کے لیے زورابہ مادہ قاف تالام مادہ قطالہ کے لیے نون سعاد رہ ناصرہ کے لیے اس مادے کو آپ فعلہ کی ڈائی پہ لے آئے اب اس مادے کو آپ فعلہ کی ڈائی پہ لائیں گے تو یہ لفظ کیا بن جائے گا زوربہ ایک بات اچھا اگلی بات اب دیکھیں اس جملے میں فائل مذکور نہیں ہے محمود کون تھا مفہول تھا نا اب جب فائل نہ ہو تو مفہول اس کی جگہ پر آ جاتا ہے فائل کی غیر موجودگی میں مفہول اس فائل کا سٹیٹس لے لیتا ہے فائل کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے یعنی سٹیٹس مراد ہم نے ایراب کی بات کی ہے نا تو فائل کا ایراب یا فائل کی ایرابی حالت کیا ہوتی ہے حالت درفہ ہوتی ہے اب فائل نہیں ہے تو اس کی جگہ پر مفہول آیا تو مفہول نے اس فائل کا سٹیٹس لے لینا ہے یعنی اس کی ایرابی حالت لے لینا نہیں ہے حالت مفہول کی حالت نصب ہوتی ہے لیکن فائل مجھول میں وہ حالت رفع میں استعمال ہوگا تو محمود کو حالت رفع میں لے آئیں وہ کیا بن جائے گا دورے با محمود تو محمود کو مارا گیا کی عربی بنے گی دورے با محمود یہ آپ کا فائل مجھول ہے اگر کلیر ہو گیا تو الحمدللہ نہیں تو انشاءاللہ تلا بھی مزید ایگزیمپلز کریں گے تو مزید کلیر ہو گیا جائے گا جی نصرہ کیا ترجمہ ہوگا اس نے مدد کی نصرہ حامدن حامد نے مدد کی نصرہ حامدن اس نے حامد کی مدد کی یہاں تک الحمدللہ کلیر ہے اب جو آج ایڈ ہو ہے وہ کیا ایڈ ہو ہے نصرہ حامدن حامد کی مدد کی گئی یہ آپ کا مجھول ہے جسے آپ انگریز میں پیسے ویس کے نام سے جانتے ہیں چار جملوں میں دو جملے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نصرہ حامدن نصرہ حامدن ان دونوں جملوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حامد حالت رفا میں پہلے جملے میں حامد فائل کے طور پر استعمال ہوئے دوسرے جملے میں حامد فائل نہیں ہے لیکن چونکہ یہ فائل کی جگہ پر استعمال ہو ہے اس کا سٹیٹس اس نے اختیار کیا ہے لہٰذا اس کو نائبل فائل کہہ دیا جاتا ہے عربی گرامر کے اسطلاح میں اس کو نائبل فائل کہا جاتا ہے تو اب نائبل فائل ایک ترم آپ کی اور اس آپ کہلیں کہ سلسلے میں اس کا اضافہ ہو گیا کہ نائبل فائل بھی حالت رفا میں ہوتا ہے اب اس جملے میں حامد نائبل فائل ہے پتہ کیسے اور کہاں پر حامد نائبل فائل یعنی آپ اگر انگریزی میں سمپل اسے آپ دیکھیں ٹرانسلیٹ کریں تو بڑی آسانی سے آپ اسے کر سکتے آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہوتی یعنی ناصرہ حامد نے مدد کی اس کی انگریزی کیا ہوگی حامد helped پیسی بنانا جائے تو تو حامد was helped حامد helped آپ کو پتا ہے وہ active is ہے یہ آپ کا passive is ہے فائل معلوم ہے حالت رفع میں ہے یہ آپ کا passive is ہے حامد آپ کا نائبل فائل ہے اور اب یہاں دیکھیں وہی جو انگریزی میں ہم نے ترتیب ہی رکھی تھی نا یعنی سبجیک والی آپ دیکھیں آپ کو ور بتا رہا ہے کہ helped was helped active is passive all chakras chakras chakras